تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اس چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے آپ اسے قرآن میں آپ اسے سنہ کی ایکزامپلز میں دیکھیں تو جو پہلا کام انبیاء کرتے تھے اپنی امہ کے ساتھ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا صحابہ کرام کے ساتھ اور دوسرے کلانز کے لوگوں کے ساتھ جو بعد میں اسلام لے کر آئے یا مسلمان نہیں ہو رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک آسانی پیدا کر دینا اپروچ بلٹی پیدا کرنا ایک سیفٹی نیٹ پروائیٹ کرنا اگر آپ سیف ایڈالٹ نہیں ہو اپنے چھوٹوں کے لیے کسی بھی رشتہ میں تو اس بات کی ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ چھوٹے آپ پر ٹرسٹ کریں گے اور آپ سے آپ کے آ کے باتیں شیئر کریں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ جی آپ ہمیں مشورہ دیں گے کہ آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں انہوں نے مانگا نہیں ہے لیکن دے رہے ہیں اور وہ اس کو فوراں ایکسپٹ کر لیں گے یا مو نہیں بنائیں گے یا آنکھیں یوں گول نہیں گھمائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا نہیں آپ اگر خود میں اگر خود کسی کے لیے سیف نہیں ہوں اور سیف کا مطلب کیا ہوتا ہے بچے کو میرے پاس بیٹھتے ہوئے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انگزائیٹی نہیں ہو رہی جھجک اور شرم میں فرق ہے شرم اور حیاء ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا مینرزم ہے وہ ہونی چاہیے بڑوں سے تھوڑا سا جھجکنا یا شرمانہ is very good حیاء is a part of ایمان right حیاء ہماری ایمان کا حصہ ہے لیکن جس کو کہتے ہیں خوف محسوس کرنا ڈرنا پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے یہ تانے تو نہیں مارنا شروع کر دیں گے کسی بھی نوجوان سے پوچھو اس کا سب سے بڑا ڈر ہی ہوتا ہے یار انہوں نے نہ مجھے کسی پرانی بات کا تانہ مار دینا ہے انہوں نے مجھے نہ کسی طرح سے تنز کر دینا ہے انہوں نے نہ بات کو میرے سلام میں بھی انہوں نے کوئی نقص نکال لینا ہے میں نے سلام کر لیا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا میں نے سلام نہیں کیا تو بھی مسئلہ ہو جائے گا میں پاس بیٹھ گئی تو بھی مسئلہ ہو جائے گا میں پاس سے گزر گئی تو بھی مسئلہ ہو جائے گا اگر کوئی اس طرح سے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہنی را وہ لیکن اس بچے یا بچی کی باڈی لینگوی سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھیں گے پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اس بچے کے لیے سیف کیسے ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں میں ان کے دماغ یا دل میں اپنے لیے کانفیڈنس کیسے ڈال سکتا ہوں کہ ان کو میری زبان سے میری بات سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اور یہ اگین یہ اگین ایک پروفیٹک سننہ ہے یہ حدیث ہے اور میں اس کو پیرافریس کر رہی ہوں کہ مجھے حرف پہ حرف وہ یاد نہیں کہ ایک اچھا مؤمن وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مؤمن یا دوسرا انسان جو ہے وہ سیف محسوس کرے تو ایز ان اڈالٹ یہ پہلی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں میں یا اور بھی جو پیرنٹ کوچز ہیں ہم بار بار اس بات پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے کمفٹیبل کر سکتے ہیں کیسے ہم ان کا دل بڑھا سکتے ہیں کانفیڈنس بڑھا سکتے ہیں لیکن ہم اس بات سے مو نہیں پھیر رہے یا کم سے کم میں اس بات سے مو نہیں پھیر رہی ہوں کہ بڑھوں کی عزت بجا ہے بڑھوں کا رتبہ اپنی جگہ ہے بڑھوں کا مان رکھنا ان کی بات ماننا ان کے مشورے کے کل ساتھ لے کے چلنا ایک بڑا ہی ضروری ہمارے دین کا بھی حصہ ہے ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے پر ہمارا دین اس بات پہ ایمفیسائز پہلے کرتا ہے کہ خود کسی کے لیے آسان ہو جاؤ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ جب ہم نے یہ ساری باتیں سٹل کر لیں اور اس بات پہ غور و فکر کیا ہے کہ ہمارا لہجہ کیا ہے ہمارا بول کا طریقہ کیا ہے ایک بڑی اچھی اگزامپل کچھ دن پہلے میرا ایک نفیو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا اپنے کسی چھوٹے بہنبائی سے بات کر اس کو سمجھاتے وہ اس کو کہا کہ دیکھو اگر وہ انہوں نے بات کر بھی دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بڑے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں تو تمہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو تم نے کہا ٹھیک اب اس بچے نے کوئی بتتمیزی نہیں کی تھی اس نے جو اس کے جو اس کے رائٹ اپنین تھا جو اس کے دماغ میں اس کا اپنین تھا وہ اس نے اپنے بزرگ کو کہہ دیا تو میں نے کہا میری بات سنو اس میں اس بڑے کا بھی کمال ہے جس کی تم حمایت کر رہے ہو کہ جب انہوں نے اس بچے سے کہا کہ تم بولو بے خوف و خطر ہو کے بولو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں تمہارا اپنین سننا چاہتا ہوں تو بچے کو کانفیڈنس ملا اور اس نے کانفیڈنٹلی رائٹ فولی ٹھوٹ فولی اپنا اپنین بیان کر دیا اگر یہ جو بزرگ ہیں جن یہ سیف نہ ہوتے تو یہ اسی بچے کی بات کو لگے کہتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری مجال کیسے ہوئی تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے تو پڑی بے شرمی والی بات کی تم نے یہ کیوں کہہ رہی ہے تم نے وہ کیوں کہہ دیا یا اس بچے کی بات کا تمسخر اڑاتے مزاک اڑاتے اسے لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں ہم یوزولی اپنے بچے کو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بولو ہم سن رہے ہیں نہیں نہیں ہم سمجھیں گے اور فورن ہی ہم پلٹا کھا جاتے ہیں بکرز ہم اس بات سے اگری نہیں کر رہے ہوتے ہیں